اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلال اقدتا من لسانی یقہ قولی رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ اسلام علیکم کلاس فورن ہاواریو آل بچو آج تاریخ ہے 25 سبتمبر 2020 اور اسلامیات کا ہم سبق پڑھے ہیں قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ترجمہ ہے یہ کتاب یعنی قرآن مجید اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے اللہ سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے بچو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تعلیم کے لئے بہت سے نبی بھیجے لیکن آسمانی کتابیں چار نبیوں کو دیں ان کتابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بھیجا تاکہ نبی لوگوں کو برانیوں سے بچنے اور اچھے کام کرنے کی تعلیم دیں آخری آسمانی کتاب قرآن پاک ہے جو آخری نبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں نازل ہوئی اس کتاب کے نزول سے ہمارا دین مکمل ہوا اور اب نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی آسمانی کتاب آئے گی بچوں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تعلیم کے لئے بہت سے نبی بھیجے دنیا میں چار آسمانی کتابیں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے چار نبیوں پر نازل کی اور ان کتابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام ہم لوگوں تک بھیجوایا کہ نبی لوگوں کو برانیوں سے بچنے اور اچھے کام کرنے کی تعلیم دیں جو آخری آسمانی کتاب ہے قرآن مجید یہ قیامت تک ہمارے لئے یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے اس کے اندر نہ زبرزیٹ پیش جد نہ جزم کوئی بھی انسان تبدیلی نہیں کر سکتا اور اس کتاب کے نزول سے ہمارا جو دین ہے وہ مکمل ہوا اور اب اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی آسمانی کتاب نہیں اتارے گا یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور آخری نبی پر نازل ہوئی ہے قرآن میں جو تعلیم دی گئی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پوری طرح نظر آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اس بات پر عمل کر کے دکھایا جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے اگر ہم بھی قرآن کی تعلیم پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق چلیں تو اللہ ہم سے بھی پیار کرے گا ٹھیک ہے قرآن میں جو تعلیم ہمیں دی گئی ہے وہ کیا ہے اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہے اس میں نظر آتی ہمیں اور اس بات پر ہم عمل کر کے دکھایا کہ جس کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے اگر ہم بھی قرآن کی تعلیم پر عمل کریں گے تو اللہ کے مطابق چلیں گے تو اللہ ہم سے بھی پیار کرے گا قرآن پاک کے فائدے اب کیا ہیں قرآن پاک سے پورا پورا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اٹھانے کے لیے اس کتاب کی تلاوت کرتے وقت یا سنتے وقت دل سے دنیا کی باقی باتیں اور برے خیالات نکال دیں اور غور سے قرآن سنیں اور پڑھیں یہ خیال رکھیں کہ یہ اللہ تعالی کا کلام ہے اللہ اس کتاب کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمام امت اور تمام دنیا کو ہدایت کی تعلیم دے رہا ہے قرآن پاک کی تعلیم کا اثر اسی پر ہوگا جو اسے غور سے سنے گا یا پڑھ کر اس پر عمل کرے گا نماز بڑھیں روزہ رکھیں اللہ کو ایک مانے سچ بولیں بڑوں کا عدب کریں برے کاموں سے بچیں صبر و شکر کریں اور غریبوں کی مدد کریں ٹھیک ہے جب ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے پاک صاف ہو کر رہے ہمیں بیٹھنا ہے جس جگہ پہ بیٹھ کی تلاوت کریں وہ جگہ بھی پاک صاف ہو قرآن کو جب تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اس کو غور سے سنے اس کو سنتے وقت جو ہے اپنے دل سے سنتے وقت برے خیالات اور دل سے جو باتیں ہیں دنیا کی وہ تمام باتیں نکال دیں اور اللہ کا کلام ہے یہ بات خیال رکھیں اس کتاب کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریعے تمام امت اور تمام دنیا کو ہدایت کی تعلیم دے رہا ہے ٹھیک ہے اور قرآن کی تعلیم کا جو اثر اسی پر ہوگا جو اسے غور سے سنے گا یا پڑھ کر اس پر عمل کرے گا آگے نوٹس پر وجو آپ لوگ کے مختصر کوسٹن آنسرز ہیں کیا ہر نبی پر اسمانی کتاب اتاری گئی جی نہیں اسمانی کتابیں صرف چار نبیوں پر اتاری گئی پہلا کوسٹن ہے کیا ہر نبی پر اسمانی کتاب اتاری گئی جی نہیں اسمانی کتابیں صرف چار نبیوں پر اتاری گئی ٹھیک ہے آخری اسمانی کتاب کون سی ہے آخری اسمانی کتاب قرآن پاک ہے آخری اسمانی کتاب قرآن پاک ہے آگے ہے کوپی پر کوششن کرنا آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبی کیوں بھیجے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تعلیم کے لیے بہت سے نبی بھیجے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تعلیم کے لیے بہت سے نبی بھیجے سیکنڈ کوششن ہے قرآن پاک کو کتاب آخر کیوں کہتے ہیں قرآن پاک کو کتاب آخر کیوں کہتے ہیں پاک کے نزول سے ہمارا دین مکمل ہوا اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں آئے گی بچو جیسا کہ ہم نے ابھی چپٹر میں بھی پڑھا ہے کہ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے اور اس کتاب کے آنے کے بعد ہمارا دین مکمل ہوا اب جو ہے ہمیں دین کی ہدایت کے لیے یا ہمارے پاس کوئی بھی ایسا معاملہ جو ہے ہمیں وہ ہر معاملہ قرآن مجید سے ملتا ہے تو ہمیں ہر اس معاملے کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم تمام برے کاموں سے دور رہیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کریں جو قرآن مجید میں باتیں کہیں گی ہیں ان کو پورا کریں ان پر عمل کریں اور قرآن پاک کے نزول سے ہمارا دین مکمل ہوا اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں آئے گی ٹھیک ہے اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں آئے گی ڈائری ورک نوٹ کر لیں بچو آپ لوگوں نے سوالات کو لکھنا ہے اور انہیں یاد بھی کرنا ہے ریڈنگ بھی کرنا ہے بوک کی اور جو مشکل الفاظ ہیں ان کو بار بار لکھ کے دھورانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو لکھنا آئے ٹھیک ہے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ٹکر اللہ حافظ